رحمان الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ ٹیری اور میں آپ کا اپنا دوست راجہ مائی ہوں امید کرتا ہوں آخری سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور برکتے ہیں سمیٹ رہے ہوں گے آج کا جو ہمارا بلوگ ہے رومانیا کے بارے میں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے جو میرے دوست رومانیا جانا چاہتے ہیں اور آگے کسی شنجن کنٹری کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی کسی لیکل طریقے سے اور کم پیسے سے ویڈیو پر جانے سے پہلے سب دوستوں سے کینلی ریکویسٹ ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تو دوستوں بات کچھ اس طرح سے ہے مزدوری کے لیے جو بھی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش تری لنکا کوئی بھی لوگ انسان جاتے ہیں تو وہ میڈل کلاس لوگ یا غریب طبقائی مزدوری کے لیے بہت نکلتا ہے امیروں کو یا اپر کلاس والوں کو کیا ضرورت ہے مزدوری کے لیے کسی کنٹری میں جانے کی وہ اگر جائیں گے بھی تو بزنس ویزا یا ویزٹ ویزا لے کر چلے جائیں گے اچھا اب ہم پاکستان میں ویزا اپلائی کرتے ہیں ورک پرمیٹ رومانیا کے لیے تو وہ ہمیں دس لاکھ سے چودہ لاکھ کا پڑھتا ہے اگر تو ہیں تو ٹھیک نہیں تو زیادہ تار میرے دوست میرے بھائی کرزہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے پاس تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن جو غریب ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یا تو وہ کس سے گروی لیتے ہیں کوئی چیز گروی رہ کر پیسہ لیتے ہیں یا کرزہ یا لون وغیرہ یا گولڈ وغیرہ سیل کر کر وہ چلے جاتے ہیں اب ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ اگر وہ آگے شنجن کنٹری کا سوچ رہے ہیں تو وہ بالکل نہ سوچیں وہ پہلے جس کمپنی میں گئے ہیں ادھر کام کریں چھے سے آٹھ ماہ کام کریں اس کے پاس پیسے جمع کریں کچھ اپنے گھر والوں کو بیجیں اپنے حالات ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں اگر تو آپ کے پاس پیسے انگٹے ہو گئے ہیں اگر آپ ڈنکی لگانا چاہتے ہیں تو وہ ڈنکی لگائیں لیکن آج کال ڈنکی بہت ڈینجرس ہیں ہنگری بارڈر پر بہت زیادہ سکتی ہیں اس لیے ڈنکی کا میں بلکل مشورہ نہیں دوں گا لیگل طریقہ بتا رہا ہوں رمانیا میں بہت زیادہ ایجنٹ بھی ہیں ٹریول ایجنسیاں بھی ہیں ان سے بھی آپ ایڈوائس لے سکتے ہو اگر آپ ان سے کام کروانا چاہو تو کام بھی کروا سکتے ہو لیکن تھوڑے بہت پیسے لگیں گے اگر آپ خود کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے بہتر ہیں اب آپ جس کمپنی میں چھے سے آٹھ ماہ کام کرتے ہو تو وہ کمپنی آپ کو پیس لپس دینا شروع کر دے گی تین سے چار ماہ کے اندر اندر آپ کو وہ ٹی آر سی کارڈ بھی دے گی اور آپ نے ایک اپنا بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کروانا ہے وہاں جب یہ سب کام ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے کمپنی سے این او سی لیٹر لینا ہے جب این او سی لیٹر مل جائے تو آپ نے ٹی آر سی کارڈ پیس لپس بینک سٹیٹمنٹ اور این او سی لیٹر اس کے بعد آپ نے ہوتل بوکنگ اور ریٹارن ٹکٹس فلائی کے وہ بھی اپنے سارلکار لینے ہیں اور چلے جانا ہے ایم بیسی میں کسی بھی شنجن کنٹری کی ایم بیسی میں جائیں گے آپ اپنی فائل جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویزا ایشو ہو جائے گا ایک دفعہ شنجن کنٹری کا ویزا ایشو ہو جائے آپ چلے جائیں پھر واپس آ جائیں پھر جب بھی آپ کا جیت چاہے گا تو آپ کو ویزا مل جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ یہ ریکوئرمنٹ ہے یہ اصل طریقہ ہے لیگل طریقہ ہے جس سے آپ آگے جا سکتے ہیں شنجن کنٹری میں آن لیگل جانا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈنکی کے ذریعے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیاسی ہیں آج کل بہت خطرہ ہیں بہت ہنگری بارڈر پر بہت سکتی ہیں تو یہ تھوڑ اسی انفرمیشن تھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ